یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے القدس ہماری عزت کا نشان ہے ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی میراج کا آغاز مسجد اقصہ سے کیا اور قرآن نے اس مسجد اقصہ کا تعرف کرواتے ہوئے کہا اللذی بارکنا حولہو یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں یہ انبیاء کی سرزمی ہے یہ محبتِ انوار ہے یہ عرضِ شام فلسطین شام کا ہی حصہ ہے اردن بھی شام کا حصہ ہے فلسطین بھی شام کا حصہ ہے اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو عرضِ مبارک ہیں اور اللہ جللہ شانہو کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لئے دعا مانگی ہے اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا تو شام کی سرزمی اور بیت المقدس مسلمانوں کے لئے عزت کا مقام ہے اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لئے مسجدِ اقصہ ہے